جیسے کشنا دوستو ہوں سوابت ہے آپ کا آج کتیش ایسٹرولوجی میں کشنیز ہیپنیس کشن ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو ہم لوگ آج بات کریں گے دوستو دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کی کہ ان کا آنے والا ورش دو ہزار اکیس کیسا ویتید ہوگا آوش ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کو جو ہے پوزیٹیو پوائنٹس بھی پتا چلیں گے اور جہاں آپ کو تھوڑی احتیاد برتنی ہے وہ بھی آپ کو پتا چلے گی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب آوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے دیجئے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اتیہ بہار ہے اس کے لیے آپ لوگوں نوٹیفیکیشن بیل آوش پوش کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ڈبل ریکویسٹ ہے نوٹیفیکیشن بیل آوش پوش کر دیجئے گا جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہوں اپنے چیون کے بارے میں فائنانسز کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں آنے والے سمیں کے بارے میں یا دشا کے بارے میں اوش مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میرے نمبرز ویڈیو میں فلیش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی نیچے دیے رہتے ہیں ایمیل کے تھوڑ بھی آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں جن کو جھوتش ویدیہ پڑھنی ہو وہ بھی مجھے سمپرک کر سکتے ہیں دھیرت سے پیشن سے سپریچوالٹی سے اوش مجھے وہ لوگ سمپرک کر سکتے ہیں کورس کے بارے میں جاننے کے لیے فیس کے بارے میں جاننے کے لیے انہی نمبروں پہ یا ایمیل کے تھوڑ بھی آپ انکوائری کر سکتے ہیں تو دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے لیے تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کبھی ہم لوگوں کو ایک بڑی پکچر دیکھنی ہوتی ہے بڑی تصویر دیکھنی ہوتی ہے آن لارج تو دونوں جگہ سے دیکھ لینے چاہیے راشی سے بھی اور لگن سے بھی دیکھ لینے چاہیے تو جن کی راشی ہے دھنو وہ بھی اوش دیکھیں جن کا لگن ہے دھنو وہ بھی اوش دیکھیں اور اس کے بعد میپ کرنا اور میچ کرنا آسان ہو جاتا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی راشی کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں اور ادھارن کے طور پہ اگر آپ کے ماتا جی کے سواست کے بارے میں کوئی چنتہ ویکت کری جا رہی ہے اور آپ کے لگن کے حساب سے مان لیجئے آپ کی ماتا جی کے سواست کے بارے میں وہاں بھی چنتہ ویکت کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ماتا جی کا خیال رکھنا آشک جان پڑتا ہے تو ایک طریقے سے یوں کہہ لیجئے دبل طریقے سے شورٹی ہو جاتی ہے اور جو میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں بھوش فل جو ہے سوراشیوں کا یا لگنوں کا ان میں سارے گھر انکلیوڈڈ ہیں جیسے دھنو راشی یا دھنو لگن والوں کے لیے ان کے فرسٹ ہاؤس سے لے کے ٹویلت ہاؤس تک ان کو کیا کیا فل پر آپ تھونگے ان والے گھروں سے وہ سب کچھ اس میں جو ہے سملت ہوتا ہے تو آپ کو ایک براڈ پکچر مل جاتی ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ آپ کے فیملی میں بھائی بہنوں کے ساتھ پریبار میں گھر میں آپ کو مطلب پوری ایک پکچر مل جاتی ہے تو you can plan according to that اور انت میں عوش اپائے بھی ہیں کچھ جو آپ دیکھیں گے اور کریں گے تو آپ کو عوش فائدہ دیں گے کسی بھی پرکار کے کشٹ اگر آپ کو لگتا ہے جو کبھی بھی نہ ہوں گھپال کی کرپا سے کسی کو بھی آنند میں جیون چلتا رہے سب کا تو ہم لوگ دھنو راشی اور دھنو لگن کی بات کریں فرسٹ ہاؤس کی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سرپرائز انگلی کہ ساڑھے ساتھی چل رہی ہے آپ لوگوں کی ابھی کہنے کا ارث ہے اور راہو اور کیتو آپ کے جو ہیں بارویں اور راہو چھٹے میں بیٹھا ہوا ہے کیتو بارویں میں بیٹھا ہے برسپتی پورا ورش سیکنڈ ہاؤس میں جو ہیں مکر راشی میں بیٹھے رہیں گے شنی مہاراج کے ساتھ سرپرائز انگلی میں نے یوں بات کہی ہے کی کچھ پرابلمز صحت سے ریلیٹڈ یا اس طریقے کی بنتی تھی لیکن ایسا ہوگا نہیں ایونچولی وجہ کیونکہ آپ کا فرسٹ ہاؤس کی اگر ہم لوگ بات کریں جس میں سب کچھ سملت ہوتا ہے آپ کا مطلب جو یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پرسنل جیون کے بارے میں ہر ایک چیز بتاتا ہے سکھ دکھ دھن فائنانس ہر چیز کا آپ مان لیجئے کہ ایک سارانش ہے فرسٹ ہاؤس تو جبکہ اس کا سوامی آپ لوگوں کا سیکنڈ ہاؤس میں نیج کا بیٹھا ہوا ہے اور عوش اس کا نیج بھنگ ہو رہا ہے وہاں شنی مہاراج کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ فل شکفل پردان کرتے ہوئے وہاں سے بھی نظر آئیں گے لیکن فرسٹ ہاؤس کا اگر ہم لوگ بات کریں سپیسیفک لی آپ لوگوں کی تو دیکھئے بہت گیان بدھی سمجھداری ہر پرکار کی آثورٹی یہ سب آپ لوگ اپکی بار ڈیمانڈ کریں گے ڈیمانڈ کا مطلب آپ کو چاہیے اور آپ کو ملے گی بھی وہ سرکاری نوکری کی طرف جن کو بڑھنا ہے وہ عوش بڑھیں گے اور ان کو لا بھپرابت ہوگا یہاں پہ سرکاری نوکری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سال کے شروعات میں ہی آپ کا جو ٹینتھ ہاؤس کا لارڈ ہے اور سور ہیں وہ آپ کے پہلے گھر میں ہی ویراجیں گے دھنو راشی میں ہی ہوں گے اس سمیں تو کہنے کا ارث یہ ہے کہ ہر پرکار کی سرکاری نوکری یا آثورٹی سے آپ کو ہر پرکار سے سممان اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس میں پرموشنز یہ سب چیزیں دکھائی پڑ رہی ہیں بدھی کا بل بہت سندر رہے گا مطلب ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹھیک ہے دھنو راشی جو ہے برسپتی کی ہے وزڈم ہیں وائز ہیں سب لوگ سمجھداری سے کام لیتے ہیں دھرم پہ بھی چلنے والے ہیں دھنو راشی والے اور ایمبیشیز بھی ہیں ساتھ ساتھ میں لیکن یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں سپیریچول بھی بہت آپ اس ورش میں رہیں گے گیان ہے گورتا ہے دھرم ہے یہ سب آپ کے اندر ہوں گے بڑے لوگوں سے آپ کو سہتہ پرابت ہونا آپ کا جیون میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے فرسٹ ہاؤس جہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہے یوں مان لیجئے ہر پرکار کے سکھ تو وہ آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاہے وہ پد ہو پوزیشن ہو آپ کی ہیلتھ ہو آپ کا نام ہو آپ کو سپورٹ ہو کسی سے وہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ سپورٹ جو ہے بہت بڑا ہے مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپورٹ آپ کے بھاگ سے بھی ہے وہ سپورٹ آپ کے فادر سے بھی ہے وہ سپورٹ آپ کو ایڈوکیشن سے بھی ہے مطلب جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو جتفل پرابت ہوگا تو یہ سپورٹ ہی ہوا ودیہ کے دوارہ آپ کو سپورٹ ملے گا اپنی کام کی جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ اوچھا پد پوزیشن جو آپ کا جیسے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی کالٹی آپ کا وقتتو وہ آپ کو پرابت ہوگا لوگوں میں پہچانے جانا یہ سب پرابت ہوں گے ہاں اوش یہاں پہ میں آپ کو فرسٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ ابھی جو بات کر رہے ہیں ایک چیز اوش بتاؤں گا کہ گیان ہر چیز کی آپ کے اندر پریپکتہ ساری چیزیں رہیں گی لیکن کبھی کبھار کیا ہو سکتا ہے کچھ دھنو راشی یا دھنو لگن والے اپنی سمجھداری اور گیان سے اپنا بھلا کریں گے لوگوں کا بھلا کریں گے اپنے ساتھ والوں کا بھلا کریں گے جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا بھی بھلا کریں گے لیکن اس میں کبھی کبھی ایک دم سے تھوڑا جس کو کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہو جانا جیادہ بوسنگ کرنا اتھارٹی دکھانا یہ سب کام مت کریے گا وہ آپ کے قدر کو نیچے کرے گا لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنا جو آپ کا بڑپن ہے وہ اس چیز کو بڑھائے گا اور کہیں نہ کہیں اپنی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک دھاک جمانا یا کوئی بوسنگ کرنا یہ کچھ معاملوں میں گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے تو یہ کتہ ہی نہ کریں نہ اس کی ضرورت ہے ہم لوگ اگر سیکنڈ ہاؤس کی بات کریں دھنو لگن اور دھنو راشی والوں کی تو دیکھئے وہاں شنی مہراج اور برسپتی مہراج جو ہیں وہاں براجے رہیں گے پورے ورش برسپتی نومبر میں جا کے کہیں جو ہیں کمبراشی میں آگے جائیں گے تو میں یہ کہوں گا گھر پریوار کے لیے آپ کا ہمیشہ وہاں پہ موجود رہنا ان کی مدد کرنا لیکن اس میں کسی پرکار کا ہو سکتا ہے گھر پریوار کی ڈیوٹیز نبھاتے ہوئے اپنی ایمیجیٹ آپ کی جو فیملی ہے ان کے اوپر کچھ دھن کھرچہ کرتے ہوئے یا ان میں لگے رہنے کی وجہ سے کبھی کبار ہو سکتا ہے آپ کا جو من ہے یہ جو آپ کے بھاؤں ہیں وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں فرسٹیٹ ہو سکتے ہیں آپ یا کبھی کبار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کہیں دھن کھرچہ کرنا پڑ رہا ہے پریوار میں تو اس سے آپ کو دکت ہو کبھی کبار یہ بھی ہو سکتا ہے آپ بہت محنت کر رہے ہوں چیزوں کو آگے بڑھانے کی وستار کرنے کی لیکن پریوار میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں رہیں جو گھر سے ریلیٹڈ ہوں ماتا جی سے ریلیٹڈ ہوں جس کی وجہ سے آپ پوری طریقے سے یوں کہہ لیجئے آگے نہ بڑھ پا رہے ہوں کچھ ایسی بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں سیکنڈ ہاؤس میں کیونکہ دیکھئے سیکنڈ ہاؤس میں ہمارا جمع دھن ہے ہماری جو ہے لوگوں سے بول چال ہے ہمارا ایک طریقے سے وستار ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور دیکھئے شنی معراج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے سے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نپاتولہ بولنا اچھت رہے گا کولڈ ہو کے بولنا کسی سے زیادہ اچھا نہیں رہے گا مطلب کی بے مند سے بولنا یا کچھ بے ایسی چیزیں بول دینا بے رکی سے جو لوگوں کو پرابلم دیں جو اچھی نہ لگیں جو زیادہ تر پریوار والے ہوں آپ کے وہاں پہ دیکھئے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کچھ آپ کو یہ لگ سکتا ہے بس کہ یہ جو فائنانشل سیچوئیشن آپ کی چل رہی ہے ادھاران کے طور پہ وہ بہت بیٹر نہیں ہو رہی ہے بہت بیٹر ہو سکتی تھی تو کسی وجہ سے یوں کہہ لیجئے کہ آپ ایک دبے ہوئے سے یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم پوری طریقے سے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہے ہیں کبھی کبھار وہ والی سیچوئیشن آپ کو فیس ہو سکتی ہے کہ گھر میں کسی چیز میں بندے ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی امپلیکیشنز ہو گئی ہیں آپ کو جو کرنی پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ آگے نہ بڑھ پائیں تو گھر بریوار میں آپ کا کافی سمیں جانے والا ہے وہاں پہ کسی پرکار سے لڑائی جھگڑا نہ ہو آپس میں کانفلکٹ نہ ہو کسی بھی طریقے کی یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دھن آپ کا سمان نہ رہے گا دھن آپ کا گرے گا نہیں بڑے گا ہی یہ یاد رکھیے ہر پرکار سے لیکن یہ ضرور ہے کچھ وستار کرنا ہو آپ کو اپنے بزنس میں چیزوں میں وہ کئی بار ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کسی کو پرابلم اس چیز میں آ سکتی ہے گھر پریوار سے سمبندت کے معاملے میں انٹرویوز وغیرہ دینے ہو نوکری سے سمبندت اوش آپ زیادہ ہوشیاری سے زیادہ تیاری کر کے جائیے تاکہ آخری سمبے میں آپ کو کوئی پرابلم نہ آ جائے آخری سمبے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آ جائے یا کچھ ایسی چیزیں نہ آ جائیں جو آپ نے پلان کری ہوئی ہیں اور اب آپ کو جب آخری میں جانا ہے اس کو فیس کرنے کسی بھی مطلب نوکری کو یا بزنس ڈیل کو ہو کسی بھی چیز کو انت سمیں میں معلوم پڑے کوئی کام پڑ جائیں کوئی چیزیں ہو جائیں اور آپ اس میں بزی ہو گئے اور آپ کو انت سمیں کے لیے ٹائم نہیں ملا تو پہلے سے اپنے آپ کو پرپیر کر کے رکھئے تاکہ اگر کوئی ایسی ستیتی آ جاتی ہے تو پہلے سے ہی آپ کے کام مینج ہو اس سمیں ججلاہت اور فرسٹیشن نہ ہو کسی بھی طریقے کی اوش اپنی بول چال پہ دھیان رکھئے کسی کو کڑوا بول نا کسی کو اپنی وقت تتو کے حساب سے نہ ڈیل کرنا کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھئی آپ کا وقت سندر ہے بڑا ہے اچھا ہے برسپتی کا لگن ہے بولنا ویسے ہی چاہیے وائزلی وزدم سے بھرا ہوا لیکن کبھی کبھار کچھ تقرار گھر میں پریوار میں یا ورکر کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا بھائی بہنوں کے ساتھ ہم لوگ اگر تیسرے ستھار کی بات کرتے ہیں دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کی تو بھائی بہنوں کے ساتھ میں کہوں گا کہ سمبند اچھے رہیں گے یاترائیں ہوتی رہیں کئی پرکار کی ان یاتراؤں میں بھی ہو سکتا ہے کسی پرکار کی پرابلم ہو ان پہ وہ ہمیشہ فروٹ فل نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے دھن کا ویہ ہو یا آپ کی فرسٹیشن بڑھانا اس لیے بھی ہو سکتی ہیں آپ کی سٹرونگ رہے گی ہمت اچھی رہے گی بل سے جو کام لینے ہے وہ کام لیتے ہوئے آپ دکھائی دے رہے ہیں ہر پرکار کا نئی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بھائی بہنوں سے پریوار میں کسی پرکار کا مت بھید ہو جائے وہ دھن کو لے کے ہو سکتا ہے کسی بھی سمبند میں کام کو لے کے ہو سکتا ہے کسی کام کے بٹوارے میں آپس میں بھائی بہنوں میں پریوار میں دوست کوئی آپ کے مطروں ان کے ساتھ کسی پرکار کی انبن ہو سکتی ہے یا پورے ورش کسی پرکار کے سرونٹ سے یا آپ کے جو نیبر ہیں ان کے ساتھ آپ کی بحث ہو سکتی ہے یہ بہت چانس اس طرح کی بنتے ہیں تو یہ کام کرتا ہی نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو انتتہہ پرابلم دیں گے انتتہ آپ کی انرجی دوسری طرف لگائیں گے جہاں آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ اوش کہوں گا ساڑھے ساتھی چل رہی ہے ابھی بھی آپ دھنو راشی اور دھنو لگن والے اس کے پربھاو میں ہیں ساڑھے ساتھی کے تو یہ اوش کہوں گا کہ آپ کے اپنی جو فیملی ہے تھوڑا دھن ہیں تھوڑے بھائی بندوں ہیں تھوڑے آپ کی کمیونکیشنز ہیں ان میں آپ کو ابھی بھی سترک رہنے کی ضرورت ہے یا کئی بار آپ جو ایفرٹ ڈال رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں یا جو آپ کی پروگریس ہونی چاہیے ویسی ہوتی ہوئی کئی لوگوں کو دکھائی نہیں دے گی اس میں کچھ کمی رہے گی اس کی وجہ سے جنجلاہت ہو سکتی ہے پرشانی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے دیکھئے کام کے لیے بہت زیادہ ورد ہو نہ کام نہ ہو پائے دھن سے سمبند یا کسی چیز سے بھی سمبند اپنے آپ میں غلط سلط پھر فیصلے لے لینا جس کی وجہ سے کئی بار پھر آگے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے ایسا کام کتہ ہی نہ کریے چوتھے ستان کے ہم لوگ بات کریں دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کی تو دیکھئے چوتھا ہمارے سکھ کا ہے ہمارے چت کا ہے منس کا ہے ماتا کا ہے گھر پریوار کا ہے پبلک کا ہے تو یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ماتا جی کی طبیت دیکھنے کی ضرورت ہے جن کی ماتا جی کی طبیت پہلے سے خراب ہے ان کا عوض سے خیال رکھیں کیونکہ اس سمیں جو ہے ان کی طبیت بگڑ سکتی ہے اگر پہلے سے ان کی طبیت خراب چل لئی ہے گھر مکان کے سمبند میں یہ کہوں گا جو مکان بیچنا چاہتے ہیں ان کو دھن عوض ملے گا بیچ سکتے ہیں اس ورش جن کو پراؤپٹیز اپنی بیچ نہیں ہو یا کوئی ہو سکتا ہے کبھی کبھ بھنگ ہوتی نظر آ رہی ہے یا کبھی کبھ ماتا جی کے سمبند میں گھر کے سمبند میں کہ کون ماتا جی مالوں بڑا چار پتر ہیں یا گھر پریوار ایسا ہے کہ ماتا جی کہاں رہیں گی کس کے پاس رہیں اس طریقے کی پرابلم آ سکتی ہے یا جن کی ماتا جی کام کرتی ہیں ہو سکتا ہے ان کی earning میں کسی پرکار کی کمی آ جائے یا رکاوٹ آ جائے یوں کہہ سکتے ہیں ایسی بھی استیتی بن کے آتی ہے کئی دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے من کا سمبند آپ کے سکھ کا سمبند اب کی بار آپ کے behavior patterns ہے جیسے آپ behave کریں بھئی دیکھئے برسپتی کا main کام ہے سمجھداری گیان بہت زیادہ material نہ ہونا بہت زیادہ جو ہے چاہ نہ کرنا expectations نہ کرنا یہ سب آپ مانتے ہیں تو اچھت بات ہے نہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھئے برسپتی نیچ کی ہیں شنی کی ساڑھے ساتھی چل لئی ہے گھر میں کسی بھی وجہ سے دیکھئے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ایسا چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں education ہو سکتا ہے کسی کی گھر میں disturb ہو جائے گھر میں ایسا محول نہ رہے جہاں پہ یوں کہہ دیجئے کہ پڑھائی کا محول اس سمیں disturbing ہے وہ معلوم آپ کو ایک سندر سوچ گیانوان سوچ رکھنی ہے بڑوں کا گرو کا سب کا آپ کو سممان کرنا ہے جو آپ کو سندر چیزیں کہیں جا رہی ہیں اس کا سممان کرنا ہے کچھ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں گھر پریوار سے related آپ کے جو سیونگز ہیں پیسہ ہے بھائی بہنوں سے سمبند تو اس میں دیکھئے آپ کو بلکل بھی اکھڑنے کی ضرورت نہیں ہے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سنیم سے کام لیتے ہوئے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہمارے اوپر یا کسی کی اوپر بھی کچھ ٹف ٹائم پڑے پرشانی کا ٹائم پڑے تو سجنتہ تب بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ پنجل ستھان کی اگر بات کریں سنتان پکش کی یا آپ کی ایڈوکیشن کی یا مان لیجے کوئی منتر پوجا ودھی نئی چیزیں ہیں شروعات کرنا نئے لوگوں سے ملنا ہیں کوئی نئے پروژیکٹ ہیں اس میں بہت سندر کریں بچوں کے سنبند میں جن کو سنتان اتپتی کی چاہ ہے اور سنتان کا آنند اٹھائیں جن کی سنتان ہیں وہ بہت سندر کریں گی وہ رہائے لکھائی میں بہت تیز رہیں گی ہر پرکار کا آپ یہ سمجھ لیجی ان کی کلا دیکھنے والی ہوگی کلا کی بات کروں یہ نہیں کہ کوئی ان کی آٹ کی بات کر رہا ہوں یا دخشتہ کی بات کر رہا ہوں اچھے سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کریں گے آپ کی سنتان تو سنتان پکش کی اور سے آپ کو اب کی بار شب فل پراب تو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہاں اوش یہ کہہ سکتا ہوں سنتان کی اور سے ان کا تیمپریمنٹ کروذی سباب کا ہو سکتا ہے ویل پاور آگے بڑھنے کی چاہا بہت سندر ہوگی ہر پرکار کا لاب ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن کہیں نہ کہیں امپلسیو بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز ان کو بتانے والی ہے کہ دھیمت دھیمے سے دھیرت سے کام کرو ساری چیزیں جب صحیح کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس میں امپلسیو ہونے کی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ تیس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی ستھان نہیں دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے خود کی ایجوکیشن کے لیے اگر بات کرے کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں سندھر پرنام ان کو پرابت ہوں پرابتی سے وہاں سے لاب پرابت ہو رہا کسی کے کوئی افیر چل رہے ہیں ریلیشن شپس ہیں پریم چل رہے ہیں وہ بہت سندر رہیں گے وہ آپ یوں سمجھ دیجئے اس میں پیشن موجود رہے گا ہمیشہ چیزیں سندر طریقے سے چلتی رہیں گی اس سے آپ کو لاب پرابت ہو گا پاس ہے تو یہاں پہ بھی سندر ستی بن رہی ہے کئی پرکار سے سٹوک شیئر لوٹری کوک منی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی بہت سندر ہے پاسٹ لائف کے گوڈ کرماز کی وجہ سے آپ کو اس کا فل ملتا ہوا آپ کی بار دکھائی دے رہا ہے جو اچانک بزنس اچھا ہو جانا کوئی اچانک سے پوزیشن پرابط ہو جانا من چاہی اچھا پوری ہو جانا اس کے سنبند میں ہو گا سنتان کے پکش میں بہت سندر رہے گا مندر پوجہ سدھی میں اوش آپ کا من لگے گا اور آپ بہت determined مائنڈ ہو کے اس میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو گروہ ہیں آپ کے ان سے آپ گیان لیتے نظر آئیں گے وردی ہوگی آپ کے لیے اپنے گروہ کے وچنوں میں آپ ان کا پالنگ کریں گے جو گروہ آپ کے بتائیں گے جو آپ کو کاؤنسل کریں اور آپ کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی اس سمیں کہ آپ ان کی بات سنیں ان کے ٹچ میں رہے جیسا وہ کہیں ہاں جو کام وہ کرنے کو کہیں گے آپ کو وہ آپ بہت سندر طریقے سے کریں گے کہ بھئی صبح رہے آپ کو اٹھنا ہے یا منتر کرنا ہے یا یہ کام کریے اوش دیتے ہوئے پڑھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی پرکار کے لاب دھن آپ کو پرابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سندر ہم لوگ چھٹے ستھان کی اگر بات کریں دھنو راشی یا دھنو لے فنگ آل میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کئی طریقے کے بھوگ آپ کو پرشان گڑ سکتے ہیں گلت طریقوں سے کوئی کام کرنا گلت سنگت میں پڑ جانا گلت لوگوں کے ساتھ ویوار کرنا جس میں کھانا پینا یا دیکھیں اپنے چرطر سے نیچے گر جانا ہے یا کوئی بہت جس کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہی پیسہ لگشری پہ کمفرٹ پہ کھرچا کر رہے ہیں گھومنے پھرنے پہ کھرچا کر رہے ہیں وہ ایک پرابلم کا کاران بن جائے گا ویسے چھٹے گھر کی بات کریں وہاں آپ کے راہو بیٹھے ہوئے تو دیکھیں یہاں سے کیا آپ کو فائدہ چاہیے یہاں سے آپ یہ فائدہ چاہیے کہ جو آپ کے روغ رن شترو جھنجر کشٹ پریشانیاں ہیں آپ ان سے صحیح طریقے سے نہیں پٹی ہے صحیح طریقے سے کیونکہ آپ کے پاس انرجی ہوگی یہاں پہ راہو بیٹھ کے دیکھیں کوئی روغ ہے شوک ہے رن ہے اس کو ہرتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے شکر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اور شکر دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے لیے بہت شک لانت نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے اس کی طرف لے جا کے کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ کر سکتا ہے اننیسیسرلی لون لے لینا اننیسیسرلی پیسہ لے گھومنا فرنا یا کچھ ایسے کام کرنا جو ضروری نہیں ہے انتطہ آپ کو جو ہے ایک لون کی سائیکل میں چھوڑ جائیں گے گلت کام کے لیے لون لینا موج مستی کے لیے کوئی چھپ کے کام کرنا کافی دشمن پیدا کرے گا آپ کا نام خراب ہوگا پریوار میں سماج میں یہ دھیار نہ کیے گا تو کوئی ایسا کام مت کریے گا کسی بھی طریقے کا ہاں چلی آ رہی جو آپ کی اگر کوئی پرابلم ہیں راہو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو مدد ہی کھلے گا لاب دے گا ایک فائٹنگ سپرٹ دے گا ایک چیزوں کو دور کرنے کے لئے ایک آپ کا اپر ہینڈ رہے گا کافی دشمن یا کافی پریشرز آپ کے اوپر رہ سکتے ہیں لیکن سمجھ داری سے آپ اس کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو بڑھائیے گا نہیں کسی بھی طریقے سے کہ معلوم پڑھا ایک پرابلم سے نکل کے دوسری پرابلم میں جا رہے ہیں اور دیکھئے راہو چھٹے ستھان پہ اچھا کرتا ہے ڈکٹم کے حساب سے بھی شاستر میں بھی بتایا گیا لیکن دیکھیں ستتیاں یہاں پہ تھوڑی وبرید بھی ہوتی ہے کہ چھٹے ستھان کا راہو ٹھیک ہے ہماری مدد کرے گا ہیلپ کرے گا ہمت دے گا بل دے گا کرش دے گا پرشانی سے نہیں پٹنے کے لیکن پرشانی لائی ہی کیوں جائے بھائی کوئی انیسیسرلی لونز ہیں خرچے ہیں گھومنا فرنا ہے کوئی لگشری کے کمفورٹ کے آئیٹمز ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہم ان میں سپینڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی گھر پریوار میں بھی کشت ہو رہا وہاں پہ بھی لڑائی چیزوں کی وجہ سے ہو رہی کوئی دوسرے سمبند کیے جا رہے وہ اچھت بات نہیں ہے تو دیکھئے آپ کا فگر یا گراف نیچے ہی ہونا پریوار میں نام خراب ہونا یہ سب کروا سکتے ہیں اور رہو کی کیا عادتیں ہوتی ہیں سب جانتے ہیں گلت طرف گلت سنگت گلت چیزیں کسی طرف چلے جانا بڑے دشمن کر لینا بہت پیسہ ویرت کرتے رہنا الٹی سیدھی چیزوں میں لگجری کی آئیٹمز میں وہ گلت ہوگا آپ لوگوں کے لیے کئی پرکار کے آپ اپنے لیے بندھن کر لیں گے میں یہ کہوں گا تو اس لیے یہ کام کرتا ہی نہ کریں انتہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے بیماری سے سمبند کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے کوئی اس پرابلمز یہاں پر دیکھئے دے سکتے ہیں انیسیسرلی ہیلت کی پرابلمز اپنے اوپر مت آنے دیں اپنے آپ میں بڑے سجگ رہیں گلت چیزوں سے دور رہیں کوئی گلت کھان پین یا کوئی گلت گولی وغیرہ کھا لینا میڈیسن وغیرہ جاچ کے کھائیے بینہ جاچ ساتویں ستان کی بات کریں دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے لیے تو جن کے ویوہ نہیں ہوئے ہنڈیٹ پرسنٹ ان کے ویوہ ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے جن کے ویوہ ہو چکے ہیں وہ مان کے چلیے کہ کسی بھی پرکار کی اگر کچھ پریشانی چل رہی تھی ہزبن یا وائف میں دونوں میں وہ سلجتی ہوئی نظرہ آ رہی ہے اور آپ کے لائف پارٹنر اب کی بار میں یوں کہوں گا بہت بڑا سپورٹ سسٹم آپ کے لئے پروو ہوں گے نئے بزنس پارٹنرز بڑی یاد ترائیں آپ کو لاپ پردان کریں گی سندر کمیونکیشن بزنس کے لئے کری گئی کوئی بھی ڈیل اس نو ورش میں آپ کو فائدہ دے گی نئے پارٹنرز کا آنا پرانے جو بزنس پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بہت سندر طریقے کے رشتے چلنا یا یوں کہ لی جیے کہ ان سے نئے پرکار کے لاب ہونا نئے ہوں وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو سبتم ستھان سے ریلیٹڈ بہت شفل پرابط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں آپ کے ویوہ ہو چکا ہے تو بھی لاب پریم بنا رہنا اپنے لائف پارٹنر کو اچھی طریقے سے سمجھنا ان کا آپ کو سپورٹ کرنا ہر طریقے سے ان سے لاب پرابط کرنا باہر کی یاترائیں ودیش یاترائیں ان سے لاب پرابط کرنا کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اپوز میں ہوں گے وہ اب آپ کے فیور میں آ جائیں گے بزنس میں نوکری میں جو لوگ ہیں سیونت ہاؤس دیکھئے کیونکہ سوکش مستان ہے دسم سے دسم ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے کی کام کی جو ہے آپ کے اندر مہتہ اور مہارتھی پناہ رہے گا اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ ڈیل کریں گے باہر آپ کافی نام کمائیں گے باہر آپ کا نام بہت اچھا ہوگا جو آپ کام کریں گے سرہا جائے گا پرسدھی ملے گی یش ملے گا لاب ملے گا ہر پرکار سے تو سبتم ستھان سے ریلیٹڈ آپ کو شفل پرابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا جن کی کوئی اپنی پترکہ میں مول پترکہ میں دشا کسی پرکار کی کچھ خراب چل رہی ہے یا کچھ اس طریقے کی چل رہی ہے تو دیکھئے وہ اپنی سہت کا آواز سے خیال رکھیں کبھی کبھار ان کی سہت بگڑ سکتی ہے اگر مول پترکہ میں دشا ان کی سندر نہیں چل رہی ہے اگر کہیں راہو کہ تو اپنے دشا چل رہی ہے شنی کی دشا چل رہی ہے تو صحت کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سبتم ستھان جو ہے مارک ستھان بھی ہے تو کئی سندر چیزیں دیتا ہوا کئی سندر فائدے دیتا ہوا کئی بار ایسی استطی اتبان کر سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت مانیوٹ فگر ہے اگر ان کی مول بطرکہ میں چیزیں اس سمیں گڑھ چل رہی ہیں تو لائف پارٹنر کی وجہ سے بڑا تراث مل سکتا ہے بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اگر کچھ رشتے پہلے سے ٹھیک نہیں چل رہے تھے تو اس بار وہ بہت ڈومینیٹنگ رہیں گے آپ کے لائف پارٹنر آپ کے اوپر بہت اتھولٹی میں رہیں گے آپ کو ان سے پار پانا بہت مشکل ہوگا کسی پرکار کے جو ڈیفرنسز ہیں آپ کو شانتی سے بیٹھ کے سلجھ جانے پڑھیں نہیں تو انتطہ آپ کی ہار ہی ہوگی اسٹم ستھان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کئی پرکار کے ان ایکسپیکٹڈ لاب ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو بھی لوگ پانی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں کوئی بہت سندر ان کو لاب پرابت ہوگا چاہے وہ کیمکل ہیں انجینرنگ ہیں کسی پرکار کی مرین چیز ہے اور جس میں لکوی جاتے ہوں آپ یہ سمجھ دیجئے جو ریسرچ میں ہیں جو کسی پرکار کی اگر پریکٹس میں ہیں جو کسی پرکار کا واسطو شاستر میں ہیں جو کسی بھی پرکار کی ایسٹولوجی میں ہیں ان کے لیے بہت سفل پرابت ہوگا کئی پرانے میٹرز بہت جلدی نپڑ جائیں گے بھئی آپ کا کوئی بہت قرآن سمیے سے کوئی سمسیہ چلی آ رہی ہے کوئی ایسی جو سلج نہیں رہی ہے اس ورش آپ کی ہنڈر پرسنٹ وہ سمسیہ بہت جلدی سلج جائے گی ایک بہت سندر بات ہے دھنو راشی اور دھنو لگن والوں کے لیے اپ کی بار ایک تو اکسمات پرابلم کوئی آپ کو آئے گی نہیں پربو کی کرپا سے دوسرا اگر آئے گی تو بہت شورٹ پیریٹ کے لیے ہوگی جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈھائی دن کے لیے کوئی پرابلم آئی اور پھر آگے بڑھ دیوشن سے جو لوگ پوجا پارٹ میں گیان میں سلجے ہوئے سرلطہ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے ہی پتہ لگ جانا تو پہلے سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ کچھ چیز آگے ہمارے ساتھ گڑھ بڑھ ہونے والی ہے تو ہم اس چیز کو اپنی روک لیں جس کو کہا جاتا تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا deep education research phd scholars بہت سندر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں unexpected روپ سے جو آپ کو دھن پرابط ہونا ہے کوئی فسا ہوا دھن ہے وہ دھن ہے وہ پرابط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ share stock یہ سب کریں گے وہ اگدم سے آپ کو لاب دیں گے اوش آپ اپنی جنم پترکہ دیکھ اس طرف آگے بڑھئے گا لیکن لاب کی استطی ایسی چیزوں میں بنی ہوئی ہے لاب بھی بہت قوک ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دو مہینے یا چار مہینے ویٹ کرنا پڑے گا کسی چیز کے لئے آپ نے پیسہ لگایا اور آپ کو طورت واپسی ہوگی کسی بھی چیز کی ہاں یہ میں اوش آپ کو یہاں کہوں گا جو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پرکار کی پرابلم یا پریشانی کے لئے بہت زیادہ وہ ایسی نہیں دکھائی دے رہی ہیں ایسا سینیریو نہیں دکھائی دے رہا ہے جہاں پہ آپ کہیے کہ آپ بہت بھاری بھوان کی اس سے اتنی کرپہ ہے یہ آپ کو تکلیف آنے والی ہے ایسا کچھ گھٹت نہیں ہوگا الٹا آپ کو فائدہ ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جتنا سرل رہیں جتنا سندر رہیں گے بہت اچھا ہے ہاں مدرہ سیون والے اوش اپنا خیال رکھیں لیور خراب ہونے کی پرابلم اوش ہو سکتی ہے دھنو راج دھنو لگن والوں کے لیے یہ اوش بات بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی مدرہ سیون کرتا ہے اس کو بھول جائیے کیونکہ نہیں تو اوش لیور میں پرابلم یا پانی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈیسیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے انتہ وہ گھاتک ثابت ہو سکتی ہے آپ کے نائند ہاؤس کی بات کریں گیان کی ہائیر ایڈوکیشن کی پتہ کی پلاننگ کی بھاگی کی لاب کی ہر پرکار کے بہت سندر بنے ہوئے کہیں تیرت یات بڑی یات سندر چھوٹی یات رہوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا لمبی یات رہوں میں ہوگا کوئی ہائیر ایڈوکیشن پرات کرنا پتہ کا پورا سپورٹ ملنا آثورٹی کا لوگوں کا بڑے لوگوں کا جو پاورفل لوگ ہیں ان سے سپورٹ ملنا ان کے گروہ کا سممان کرتے ہوئے نظر آ رہے گروہ پرم رہیں گے آپ لوگوں کے لئے لاب دیں گے آپ کو پتہ آپ کو لاب دیں گے ہر جگہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے پتہ یہ ویسا والا برش رہے گا جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھرم پتہ گروہ یہ سب آپ کی رکشہ کریں گے صرف آپ کو سممان کرتے رہنا ہے اپنے بڑوں کا آثورٹی ہے گورنمنٹ ہے ہر پرکار کے کوئی فیوچر پلاننگز آپ کر رہے ہیں بہت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں سفل بھی بہت ہوں بہت سندر لاب ہائیر ایڈوکیشن کرتے ہوئے کہیں آپ کو نام پدوی پوزیشن ملنا نظر آ رہا ہے کئی پرکار کے دھن جس میں میں کہہ سکتا ہوں راجقی دھن بھی شامل ہے جو کہیں سینٹر سے سمبندت ہیں سینٹر گورنمنٹ سے وہاں کا بھی دھن سمبندت ہے اگر کوئی ان کے ریلیشنز میں ہیں دھنو راشی اور دھنو لگن والے نئی نوکری پرابط ہونا تو سرکاروں سے لا پرابط ہونا بڑے لوگوں سے لا پرابط ہونا تو یہ کہہ سکتا ہوں بھاگ نائن دھاؤس اشت لچھمی کا ہے ہر پرکار کی دکھائی دے رہی ہے چیارٹی سندر کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ تیر تیاتر کرنا ماتا پتا کے ساتھ تیر تیاتر کرنا ماتا کے ساتھ تیر تیاتر کرنا یا اگر ماتا جی کو کوئی پرابلم ہو تو اوش ان کا خیال رکھنا اتنا گیان آپ کو اب کی بار پرابط ہو اور رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایریا ہے جو آپ کے گھر کا ہے جو آپ کی فیملی کا ہے جو آپ کی وانی کا ہے جو آپ کے سکھ کا ہے وہ کئی بار تھوڑا دوسط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن بھاگ دوش کرپا وش پربو کے دھرم کے اس سے آپ کو بہت بڑھ ہوتری ہوگی دسم ستھان کی اگر ہم لوگ بات کریں اتب نوکری جن کو نوکری نہیں ہے سندر بزنس اوپر پرموشنز ہر پرکار کی جو یوں کہلوں کہ جو آپ کی نوکری جیسی آپ کو چاہیے وہ آپ کو پرابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لاب مان زم مان گیان پرموشنز جو آپ کی اچھا کی نوکری ہے وہ پرابت ہونا ہر پرکار سے آپ کو لاب پرابت ہو رہے میں گلت نہیں کہہ رہا ہوں جب آپ سال کی شروعات کریں گے دھنو راشی اور دھنو لگن والے آپ کے پہلے گھر میں سور اور بدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو عوض بتا رہے ہیں کہ دیکھئے بھاگ کا اور کرم کا ساتھ آپ کو اب کی بار پورے ورش ملنے والا ہے جس کو کہتے ہیں بیننگ میں اگر آپ اپنا چارٹ دیکھئے ایک جانوری کی ہم لوگ بات کریں تو آپ دیکھیں گے فرس آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو سراہ جانا لوگوں کے سامنے آنا نئے نئے آئیڈیاز نئے طریقے نئے پرکار سے لام نئے بزنس نئی نوکری سب کچھ پرابط آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اوش یہ کہوں گا کہ دیکھئے جو ملے اس جو کی خراب ہے لیکن آپ کو بہت سندر لاب پرابط کرتے دکھائی دے رہا ہے خود آپ کی اپنی پوزیشن آپ کو ٹھیک رکھنی ہے تو تو میں نہیں کر لینی ہے فالتو میں بھائی بہنوں کے ساتھ یا ماتا جی کے ساتھ سمبند نہیں خراب کر لینا ہے مکان میں نہ ضرورت نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ اپنی ہانی کریں گے یہ کہیں کہ سندر سمیں ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں محنت سے کام کر سکتے ہیں نئی چیزوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں نئی چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں نہیں ہوں پھائے گا ہر پرکار کا بزنس آپ سفل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہاں یہ ضرور کہوں گا جو ایجوکیشن لائن میں ہیں کسی پرکار سے جڑے ہوئے لاب ان کو عوش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کوئی کوچنگ ہیں ٹیچرز ہیں ان میں بھی لیکن ہو سکتا ہے کئی بار کیونکہ برسپتی سارا ورس جو ہے ڈبلییٹڈ چلیں گے تو کئی بار کئی لوگوں کے جیون میں ہو سکتا ہے جو پڑھائی سے سمبند دیتے ہیں ان کو کسی طریقے کی رکاوٹ پیش آیا یا یوں کہہ لیجے بیج میں نوکری چھوٹ جائے یا کم پیمنٹ مل رہا ہو ایسی ستیتی ان کی بن سکتی کرنا اس کی طرف آگے ورنہ کوئی غلط بات نہیں ہم لوگ گیارویں ستھان کی بات کریں تو دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ کام اچھا ہے ہر پرکار کی چیزیں اچھی ہیں لاب بھی آپ پرابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں باہر سے ودیش سے آپ لاب پرابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا پیسہ آپ لوگ ویرت میں خرچہ بھی بہت کریں گے یہ مت کریے گا دیکھئے لگجری کمفرٹ دوستیار گلت کام کوئی کسی پرکار کا کوئی انٹوکسیکیشن نشہ ان سب چیزوں میں مت جائی نہیں تو بے والدوں میں آپ کے کرزے بڑھیں گے پیسہ کمایا ہوا ویرت جائے گا جو آپ کی محنت ہے کام ہے وہ ویرت جائے گی ایسی ستیتی دیکھئے ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے کشت اتپن ہو یا وہ پرابلم میں بڑے بھائی پڑھیں ان کی ہیلت ایشیوز ہو سکتی ہیں یہ بستی بن کے نظر آتی ہے کئی دھنو راشی دھنو لگن والوں کے جو سنتان ہیں ان کے جو لائف پارٹنرز ہیں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے ہیلت پرابلم ہو یا وہ دور جا سکتے ہیں نوکری کی وجہ سے یا ان کی سپریشن کی نوبت آ سکتی ہے اس طریقے کی بھی استثی بنتی ہے لاب بہت بنتے ہیں آپ ایکسپینڈ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے گہرائی تک چیزوں کو لے جانے کی کوشش کریں جہاں سے آپ بہت دھن کما سکتے ہیں لیکن دھن کے معاملے میں میں آپ کو ایک بات کہوں گا صحی راستے سے صحی طریقے سے دھن کمانا چاہیے اور آپ لوگوں کو تو اوش کمانا چاہیے کوئی شورٹ کٹ کر لینا ایک دم سے کسی کی باتوں میں آ جانا کوئی یار دوست ہیں آپ کے بڑے ہیں باہر والے جو ہیں کہنے کا عرد ہے وہ آپ کو کسی چیز میں ٹیمٹ کرے کہ یہ کام کر لو یہ پیسہ لگا دو یہ کر لو نقصان ہو جائے گا دوستو یاروں کے اوپر بہت پیسہ ویرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مت کریے بڑے بھائی کی وجہ سے آپ جو ہے پرطار نہ مل سکتی ہے اس طریقے کی کنڈیشن دیکھی ہو سکتی ہے اقسمات روپ سے ہیلتھ بگڑنا اور اقسمات روپ سے پھر ہسپیٹلائزیشن ہونا وہاں پیسہ خرچہ ہو سکتا ہے بھائی کھا آپ کا بھی دیکھئے کیونکہ میں نے پرابلمز ہوں گی پیسہ لون لینا ہے پڑھائی کے لیے مکان بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے موج مستی کے لیے لون لے کے کھا مت جائیے وہ آپ کے لیے گلے کی فانس بن جائے گی اندہ دھن لون مت لیتے چلیے یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں وہ پہ ڈیٹ آپ کا بہت بڑھ جائے گا آخری میں ایسا کام مت کر اپنے سیم میں رکھ اپنے آپ کو اچھائیں اتنی مت بڑھنے دیجئے جو آپ کو بھوگوں کی طرف لے جائے ان ان نیچرل کاموں کی طرف لے جائے جو نہیں کرنے چاہیے ستریوں کا سممان کریے کسی اس طریقے چکر میں آکے اپنی ستیان آشی مت کروا لیجئے کہنے کا ارث یہ ہے کہ ان چکروں میں پڑھ کہیں معلوم بڑھے آپ اپنے گھر پریوار میں پرابلم ہو رہی ہے یا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر ایسا کتہ ہی نہیں چل رہا جی من خراب ہے ارے جو پیسہ آیا جو محنت سے کام کر رہے ہیں اس کو صحیح جی صحیح طرف انویسٹ کریے سندر چیزوں میں لگائیے اب آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس بھگوان کرے کہ ایک گاڑی ہے تو بڑی گاڑی لے رہے ہیں چار موکھی گاڑی لے رہے ہیں دس موکھی گاڑی کر رہے ہیں ایسا کتہ ہی ضرورت نہیں یہ سب کام مت کری کیونکہ جب کہیں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی اس سمیں آپ کو آئیلیبل نہ ہو یا آپ کو لگے کہ بے فالتو میں ہم نے خرچہ کر دی پیسے کا کہنے کا مطلب ہے اپنے خرچے کنٹرول کر کر رکھی آمدنی آپ کی عوض سے ہوتی ہوئی اچھی دکھائی دے رہی ہے وہ بھاگ کے حساب سے بہت سندر ہے میں یہ کہوں گا لیکن خرچے بھی وہاں بنے ہوئے ہیں یہ مر بھولیے گا باروے ستھان کی اگر ہم لوگ بات کرے تو دیکھیں وہاں کیتو مہراج بیٹھے ہوئے عوض کسی نہ کسی پرکار کی سپیرچوالٹی کی طرف بڑھئی گیان دھیان منن کوئی ڈیپنس آف چیزوں کی طرف جائیے جو آپ کو جانا ہے باہر جائیں تو سائیم رکھئے کوئی گلت کاموں میں نہیں پڑنا گلت دوستی یاری ویدیش جو جا رہے ہیں ویدیش یاترہ ویدیش جانا ویدیش سیٹلمنٹ اوش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پر وہاں گلت طریقے سے جانا وہاں جانے کے سمیں ٹھگے جانا پیسہ خرچہ ہو جانا کہ وہاں گئے پیسہ دے دیا نہیں کچھ ہو پایا جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یہ کام بہت سوز سمجھ کے کریے گا اس میں آپ کون ہو سکتے ہیں یا جب باہر جائیں تو آپ کا کہیں پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے اگر آپ کچھ الٹے سیدھے کاموں کے لیے جا رہے ہیں یا الٹے طریقے سے بانکرپٹ ہو سکتے ہیں پیسہ بلکل نل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ آپ کے گھر والے آپ کی ماتاجی بہت پرشانی میں آ سکتے ہیں ایسا کام کتہ بلکل بھی مت کریے دوسری طرف کہ تو وہاں بیٹھ کے آپ کو ان چیزوں کی بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھئے گہنتا گورتا گیان دھرم سچائی اچھائی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی آپ اس میں جتن سے لگے رہیے تو بہت سندر رہے گا کیونکہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب پربو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ عوض سے یاد رکھی گا کہ یہ بتا رہا ہائیر لیول پہ جانی کی بات کر رہا چیارٹی کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا لیکن خرچے آپ لوگوں کو بہت سمحال نے پڑھیں کیونکہ کچھ بہت الٹے سیدھی چیزوں میں خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی لون ریپے کرنے ہیں تو قائدے سے ان کو پیمنٹ کریے نہیں تو وہ آپ کے گلے گا بھندہ بن سکتے ہیں نے لون ویرت میں لیے گئے پرابلم دے سکتے ہیں دوست یاروں کی وجہ سے کوئی غلط عادتوں کی وجہ سے باہر آپ پرشانی میں پڑھ سکتے ہیں کسی پرکار کی بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ اگر کوئی بندھن یوگ پترکہ میں بنا ہوا ہے یا مول پترکہ میں اگر خراب یوگ بنا ہوا ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کسی پرکار کا ہو سکتا ہے رن روگ جھنجٹ کی وجہ سے ہسپتال یا کہیے جیل اترہ کا کبھی گوار مو دیکھنا پڑ سکتا ہے کنفائنڈ ہو سکتے ہیں ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں لگجری اور کمفرٹ سے کچھ سمیں کے لیے ایسا ستتی مت آنے دیجئے سندر طریقے سے چلئے جو بھی کسی کو بھی دھنو راجی اور دھنو لگن والوں کو اگر کشت ہوتا ہے اس ورش میں جو میں کبھی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے خود آپ سمجھ دار ہیں گیانی ہیں وہ بات کریے وہ بات کی طرف کریے جس کو کہا جاتا ہے جو ایک acceptable ہو پوائنٹ آپ کسی کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا اس کے بعد یہ چیز کی گڑھ بڑھ ہو گئی تو دوسرا آدمی بھی کہہ کام اچھا آپ کو سامنجس سے بنا کے رکھنا ہے کوئی الٹے سیدھے کام جوا یہ سب کام نہیں کرنے ہے آپ لوگوں کو آپ کے پاس پیسہ آرہا ہے ویسٹ کیے دے رہے ہیں کئی الٹی سیدھی چیزیں خرید رہے ہیں لوگوں کو گھر میں بنا بتائے پیسہ سپینڈ کر رہے ہیں یہ ہاں جن کو کہیں کش تو ہوتا تو کچھ تبدیلی آپ کو اپنے اندر کرنی پڑے گی چندن کا خود تلق لگانا آپ لوگوں کو سندر رہے گا یا نرائن کو گوپال کو چندن کا تلق دان کرنا مندر میں وہ بھی شب رہے گا چنے کی ڈال برش پتی وار شری سوکت کا پارٹ کر سکتے ہیں گوا مات کی سیوہ کر سکتے ہیں بہت لاپ پرابت ہوگا کہیں پہ بھی ہوسپٹل میں یا کسی بھی ضرور مند کو دوائی اوش ڈونیٹ کریے اس ورش پورے ورش دوائی کا دان کرتے رہیے آپ کے کئی کشت تلیں گے کئی میں مدد کر دیجئے بہت لاپ آپ کو پرابت ہوگا کسی کے کشتوں میں کام آ جائیے بہت آپ کو لاپ پرابت ہوگا کئی پرکار کے آپ کے خود کے اوپر کے آئے ہوئے کشت جیون کے دور ہو جائیں میری بہت شکر کام نائے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آنند سے آپ